دوستو سواگت ہے آپ سبی کا بیہار سماچار میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بیہار کی ٹاپ بڑی نیوز کو دیکھیں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے انرود ہے کہ آپ اس ویڈیو کا ایک پیارہ لائک جرور کر دیں اور ساتھ ہی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں کیا بیہار کے کیس جلے میں رہتے ہیں تو چلے سروات کرتے ہیں آج کی پہلی اور بڑی خبر سے پہلے کھر میں دیکھیں بیہار میں جاتی آدھاریت گنہ کی تیاری پوری پہلے مکان پھر لوگوں کی گینتی ڈیوٹی پر رہیں گے دو لاکھ کرمی جہاں دیکھیں راج میں جاتی آدھاریت گنہ کی سروات سات جنور یعنی آج سے ہونے جاری ہے اسے لے کر سبھی تیاری پوری کی گئی ہے اس کام میں لگائے گئے سبھی جلوں میں کرمیوں کی پرسکشن کا قائد پورا ہو گیا ہے نوادہ گیا سمیت کچھ آئینے جلوں میں گروہار کو کرمیوں کو پرسکشن دینے کا انتیم چرن پورا ہو گیا وہیں دیکھیں گنہ کو تائی سمیہ میں پورا کرنے کے لیے راج میں قریب دو لاکھ کرمی لگائے گئے ہیں اس میں سکھک وکا سمیتر آگان مڑے سے وکا سمیتر آنے سبھی اس طرح کے کرمی ساملے اس کے تحت پہلے پورے راج میں مکانوں کی گنہ کی جائے گی اس کی ریپورٹ آنے کے بعد لوگوں کی گنہ جاتی آدھاریت پر کی جائے گی سامانے پرساسن ویبھاگ نے اس کی نگرانے سے سماند سبھی انتیجام پورے کر لیے ہیں وہیں پہلے چرن میں آواز سے مکانوں کی گنتی ہونی ہے اس کی سرواد پٹنا کے بی آئی پی علاقوں سے ہونی ہے یہ پٹنا کے وہ بی آئی پی علاقے ہیں جہاں ادھکاریوں ویدھائکوں اور منتریوں کے آواز ہیں باڑے کھر میں دیکھے ہڑتال پر گئے بیہار کے راسن ڈیلروں پر نتیس سرکار سکت لائسنس نرست کرنے کی نردیس جاری جہاں دیکھے بیہار میں ہڑتال کر رہے پی ڈی ایس یعنی راسن ڈیلروں پر نتیس سرکار سکت ہو گئی ہے خائد ایبوم اپا بھوکتہ سرکچن ویبھاگ نے راسن نہیں باٹھنے والے جن ویترن پرانالے دکانداروں پر کروائے کی نردیس دیئے ہیں سبی جلادکاریوں کو ہڑتال پر کر رہے پی ڈی ایس ڈیلروں کو لائسنس نرست کرنے کیلئے کہا گیا ہے ایسے میں راسن دکانداروں کی بیچ اٹھکم مجھ گیا ہے بدہ دے کہ مارجن منے یا اور ماندے بڑھانے کی مانگ کو لے کر پی ڈی ایس ڈیلر ایک جنوری سے ہڑتال پر ہے خائد ایبوم اپا بھوکتہ سرکچن ویبھاگ کے سچی بینہ کمار نے گروار کو جلادکاریوں کو ندیس جاری کیا ہے انہوں نے کہا کہ جو پی ڈی ایس ڈکاندار راسن کا وطرن نہیں کر رہا ہے اس کی قلعہ بوچیت کروائی کرے راسن نہیں باٹنے والوں کی لائسنس نرست کیے جائے باڑے خر میں دیکھے راشتبادی اور پی ایم کھائیں گے بیہاری کترنی چوڑا کبھی مگد سبناٹ کھاتے تھے کترنی چاول رامائن میں بھی اس کی چرچہ جہاں دیکھے مکر سکرامتی پر بھارت کے راشتبادی دروپتی مو اور پردان منتری نریندر مو دی بیہار میں تیار کترنی چوڑا کھائیں گے چوڑا بھاگلپور سے بھیجی جاری ہے بھاگلپور جیلا پرساسر نے راشتبادی اور پردان منتری سہیت دو سو بسیش لوگوں کے لیے تین کنڈل کترنی چوڑا بھیجنے کی تیاری کر لی ہے بکرام سیلا ایکسپریس سے کترنی چوڑا کی کھےپ لے کر بھاگلپور آتما کے اوپ پر یوجنا ندیسک پرباد کمار سنگھ سہیت آئن کرمی دلی جائیں گے خاص یہاں کی جیویک ویدی سے اوبجہ کترنی دھان کا چوڑا بنوایا جا رہا ہے بھاگلپور کی منڈی سے کترنی چوڑا اور چاول دلی بنا رہا سپٹنا لکنو سہیت دچھین بھارت کے کئی سروں میں بھی جاتا ہے انگ چھتر کی کترنی کی خوزبو کی چرچر رامائن بود گرند اور اتحاس کی کتابوں بھی بھی ہے اتحاس کاروں کے مانے تو کترنی چوڑا مگد سمرارٹ کی تھالے میں بھی پروسہ جاتا تھا باڑی کھر میں دیکھے نیتیس کے دیش سیاترہ پر جگدانان بولے لالوں نے آسیروات دیا ہے اس لئے پی ایم بننگ نیتیس انہیں دیش میں نکلنا ہی پڑے گا جا دیکھے راجت کے پردیس ہے دیکھ جگدانان سنگھ نے کل پھر سارو میں بڑی بات کا دی ہے جگدانان سنگھ نے کہا کہ نیتیس کمار کو دیش میں نکلنا ہی پڑے گا انہیں لالوں یادو کا آسیروات ملا ہے اس لئے بھی پردان منتری بنیں گے اس کے لئے انہیں دیش کی یاترہ پر نکلنا ہی ہوگا جگدانان سنگھ کا بیان کا مطلب یہ نکالا جارہا کہ نیتیس کمار بیہار چھوڑ کر دیش کی یاترہ پر نکلیں گے یعنی بیہار کے مکھ منتری کی کورسی پر تیجسوی یادو کی تاج پیسی ہوگی جگدانان سنگھ نے کچھ مہینے پہلے ہی کہا تھا کہ دو جارہ تیس میں نیتیس دیس بر میں گھومنے کے لئے نکلیں گے اور تیجسوی بیہار کو سمالیں گے کل انہوں نے آدھی بات کہی لیکن بھاو پہلے جیسا ہی تھا پاترکاروں نے راجت کے پردیس سے دیش سے سوال پوچھا کہ کیا نیتیس کمار میں پردھان منتری بننے کی چھمتا ہے جگدانان سنگھ نے سیدھا جواب نہیں دیا انہوں نے کہا کہ بیہار کے مٹی میں بہت چھمتا ہے مہادما گاندی نے یہی سے اندولن شروع کیا جیپی نے بھی یہی سے اندولن کیا بیہار کی لالو پرساد یادو نے دیو گوڑا اور اندر کمار گجرال کو پردھان منتری بنا دیا تھا ساتھ ہی جگدانان سنگھ نے کہا کہ لالو یادو نے نیتیس کمار کو دہی کا ٹکا لگا کر آسیروات دیا ہے وہ ٹکا دیکھتا نہیں ہے لیکن ابھی بھی نیتیس کمار کے ماتھے پر لگا ہوا ہے لالو پرساد یادو جیسے نیتا نے جسے آسیروات دیا ہے اسے بردھان منتری بننے سے کونوں روک سکتا ہے باڑی خرمیدے کی بیہار میں ٹھرن بنے جان لے وا بیگو سرائی اسٹیسن پر پانی پیتے پیتے گر کر مرا یادری چوبیس گھنٹے میں چار کی موت جا دیکھیں بیہار میں سیت لہر اب جان لے وا ہوتی جاری ہے بیہار میں بھی بھیسن سیت لہر اور بڑھتے تھن سے لوگوں کی موت بھی ہونے لگی ہے بیگو سرائی ریلوے اسٹیسن کے پلیٹ فارم پر سکروار کو ایک وقتی کی موت تھن کے کاران ہو گئی سپونسوں مباقہ نمانے کے اگلے دو دنوں تک صبح میں تھن میں اور بڑھتری ہوگی جانکاری کے نصار بیگو سرائی ریلوے اسٹیسن پر سکروار کی صبح ایک یاتری کی موت ہو گئی اسٹیسن پر بیٹھے یاتریوں نے تھن سے موت کی آسنگ کا جتائی ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ ایک دن پہلے اور انگاباد میں دو لوگ اور نوادہ میں بھی ایک ایوہ کے تھن سے جان چلی گئی ہے باڑکھر میں دیکھیں 68 بی بی پی ایسی میں اتنے پد بڑھائے گئے اس تارک سے پہلک کرے آبیدن جانکے بی پی ایسی 68 بی سہنگت پراتیگت پریچہ میں سیٹو کی سنگ کا بڑھا دی گئی ہے اب آبدہ پرابندن بیبھاغ میں سہیک آبدہ پرابندن پدہ دیکاری کے 43 بد 68 بی سہنگت پراتیگتہ پریچہ سے ہی بھرے جائیں گی بی پی ایسی کے پرچہ نیاندرنگ نے بتائی کہ بگی اپن پرکاسن کے بعد 68 بی سہنگت پرات پریچہ کے معادommy سومگت سی انگیز رکتیہ پرابت ہوئی ہے انہیں رکھتیوں کو 68 بھی سیوکت پرتیگدہ پریچہ سے جوڑ دیا گیا ہے اب 68 بھی سیوکت پرتیگدہ پریچہ کے انترگات رکھتیوں کی کول سنگہ 324 ہو گئی ہے وہاں آپ کی جانکارے کے لئے بتا دی کہ بیہار لوگ سیوہ آیوگ نے بی پی ایس سے 68 بھی پریلیم سے پریچہ کے لئے ریجسٹیشن کی لاشٹ ڈیٹ بھی آگے بڑھا دی ہے لیٹ فیس کے ساتھ پریچہ کے لئے عویدن کرنے کے انتیمتی تھی اب 10 جنوری 2023 تک ہے باڑی خرمیدی کے سیم نتیس کمار کی بڑی گھوسنا بیس لاکھ کی واو کو جلد ملے گا روزگار انجینئرنگ کولیجوں میں بننگ سینیما گھر جہاں دیکھے موکہ منترین نتیس کمار نے سمادھان یاترہ کے دوسرے دن سکروار کو ستہ مڑے میں کہا کہ ان کی سرکار دس لاکھ کی واو کو نوکری اور دس لاکھ کو روزگار دینے کی دیسہ میں تیجی سے کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ پردیس میں سکچکوں کی کمی کو جلدی پوری کر دی جائے گی سر بھی کرا کر سکچکوں کی بہالی کی جائے گی سرکاری بھی دالوں میں ٹھیک ڈنگ سے پڑھائی ہو سکچک کو پسٹ رہے اس پر جیوکہ کی دیدیوں کو نجر رکھنے کے لیے کہا گیا ہے جیوکہ دیدیوں کے ساتھ سمادھ میں موکہ منترین نے کہا کہ یادی اسکول میں سکچک انپسٹ رہتا ہے تو آپ سبھی جیوکہ دیدیا اس کی ریپورٹ کرے انپسٹ رہنے والی سکچک کو آپ کی ریپورٹ پر ڈسمیس کیا جا سکتا ہے موکہ دیکھیں سمادھانی آترہ کے دوسرے دنے سیور پہچے موکہ منترین نیتیس کمان نے کہا کہ پردیس کے انجنیرنگ کولیجوں میں سینما دیکھنے کے لیے سویدہ ہوگی اس کے لیے کولیج پریسر میں الگ سے سینما گھر کا نیرمان ہوگا وہاں پرٹے چھاترہ چھاترہ سنیوار اور رہیوار کو سینما دیکھ سکیں گے باڑی کھر میں دیکھیں بھارت کے ٹوپ تین تھانوں میں سامیل ہوا اروال کا مہیلہ تھانہ گریہ منترین آمیت سا 20 جنواری کو دیں گے برمان پتر جیدکہ کینڈرے گریہ منترالے نے اروال مہیلہ تھانہ کو 2022 کے لیے دیس کے ٹوپ تین تھانوں میں چنہ ہے انو سندان و کےسوں کی نسبتہ نابرادان روکنے کی پاہل ماملوں میں آروپ پتر دائر کرنے کی گتی آدھی میں سروشٹے سے پردسن کے ادھار پر تھانے کا چین کیا گیا ہے 20 جنواری کو نئی دلی میں آئیو جید پولیس مہا ندیسوکوں کے سامیلن میں تھانہ آئیدہ چھے بونم چودری کو پرسکت کیا جائے گا اور اس کے گنجام جلے کے اسکا اور اتراخن کے چمپاوت جلے کے بناوس پولیس تھانہ کو بھی دیس کے ٹاپ تین تھانوں میں سامل کیا گیا ہے باڑی کھر میں دیکھیں مجھا پرپور میں ہارڈ کا پاڑی تھانڈ سے رہت کے اثار نہیں 26 سالوں میں 6 جنواری سب سے تھنڈی جہاں دیکھیں بیہار کے مجھا پرپور میں ہارڈ کا پاڑی تھانڈ اگلے تین دنوں تک رہت ملنے کے اثار نہیں ہے پچوا ہوا چلنے اور بارپلی ہوا کے جھوکے سے گلن والی تھانڈ پڑھ رہی ہے وائے منڈل میں نمی کی ماترہ بڑھ گئی ہے اس قرآن ادھکتم تاپمان سامانے سے ساتھ سے دس ڈگری نیچے رہا ہے وائے دیکھیں ٹرن کے ساتھ کنکن بھی برقرار ہے 6 جنواری کے دن پچھلے 26 سالوں میں سب سے تھنڈا رہا ہوا ہے نونتم تاپمان پچھلے تین سال میں سب سے کم ریکورڈ کیا گیا ہے مواصل میبا کے ریکورڈ کے انوصار پچھلے چوبیس گھنٹے میں ادھکتم تاپمان یادھاوات رہا جبکہ نونتم تاپمان میں دو دس ڈگری کی گراوٹ درج کی گئی سکروار کو ادھکتم تاپمان اگارو دس ڈگری سیلسس ریکورڈ کیا گیا وائے نونتم تاپمان سات دس ڈگری سیلسس رہا آڈکھانوے دیکھیں بیہار میں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ کا دوسرا دن پد یاتریوں نے تائی کیا انیس کلومیٹر کا سفر بیہار میں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ دوسرا دن بھی جارے رہی پد یاتریوں نے سکروار کو باقع جلے میں انیس کلومیٹر کا سفر تائی کیا صبح آٹھ بجے بیڑا موڑ سے شروع بھی پد یاترہ قریب ساڑھ پانچ بجے سمکیاں موڑی سیتھ کولیج میں جا کر روکے یہاں پد یاتریوں نے بھی سرام لیا پد یاترہ میں کانگریس کی پردیس سدھ چکلیج پرساد سنگھ بیہار پرباری بھکت چرنداز بیہار سرکار کی پنچیتی راج منتری مراری گوتم آج سرما پورو ویدائی بانٹی چودری راجس مصر آنند مادو موجود رہے ساتھ یاترہ کی آگوائی سیوہ دل کے قیر کرتاؤں نے کی ہے پاڑکھر میں دیکھے بیہار میں سامنے آئی دو ٹیٹے کی گنڈے چلتی ٹرین میں یاتریوں کو جانوری کی طرح پیٹا دونوں سسپینڈ زیادہ کی سماستی پور میں چلتی ٹرین میں دو ٹیٹے کی دمبائی کی تصویر سامنے آئی ہے پاڑکھر میں دونوں ٹیٹے نے گنڈوں کی طرح ایک یاتری کے ساتھ مارپٹ کی ہے بھوگی میں موجود کسی یاتری نے مارپٹ کا ویڈیو بنا کر اسے سوسل میڈیا پر سیئر کر دیا جو اب تیجی سے وائرل ہو رہا ہے مارپٹ کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد دونوں آروپی ٹیٹے کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے دراصل بیٹے دو جنور کو یہ کہ یاتری جائنگر سے لوکمان تلق مومبائی کو جانے والی پاوان ایکسپریس میں بینہ ٹکٹ کے یاترہ کر رہا تھا ٹکٹ چیک کرنے پہنچے دو ٹیٹے نے جب یاتری سے ٹکٹ مانگا تو اس نے ٹکٹ نہیں جانے کی بات کی اس کے بعد دونوں ٹیٹے نے اس یاتری کے ساتھ بدتمیجی شروع کر دی بھی بات اتنا بڑھ گیا کہ ٹیٹے گوتم کمار پانڈے اور ناریس کمار نے گنڈائی کی ساری حدو کو پار کر گئے باڑی کھر میں دیکھیں بیہار میں صحت پر مہنگائی کی مار پھر بڑھ گئی سگر بلڈ پیسر ہردے اور گیس کے دواؤ کی دام جا دیکھیں بیہار کی لوگ مہنگائی سے پہلے ہی پاریسان تھے وہیں حال کی دنوں میں نہ دواؤ کی رسائن وقت کچھے مال کی قیمتیں بڑھے اور نہ ہی مال بھاڑے میں بڑھتری ہوئے پھر بھی دواؤ کمپنیوں نے چھو ماہ میں دوسری بار دواؤ کی دام بڑھا دیا ہیں پردیس کے سب سے بڑی دواؤ منڈی گوویند مطرہ کی توک دواؤ دکانوں پر نئے بیچ نمبر کے ساتھ بڑھے ہوئے قیمتوں کے ساتھ دوائے آگئی ہے ان میں ان دواؤ کی قیمت میں ادھیک بڑھتری ہوئی ہے جن کو مریضوں کو سروادک اور تامرم استعمال کرنا پڑتا ہے کمپنیوں نے ان دواؤ کے ایک پتے کی قیمت میں پانچ سے پاندر روپے کا ایزاپہ کیا ہے جس سے پانچ پرتیسط تک دام بڑھے ہیں اس سے پہلے جون مہنے میں دواؤ کے دام کمپنیوں نے بڑھائے تھے پڑھے کھر میں دیکھے راج نیرواشت آئیوگ نے جاری کیا نیردیس مکر سکرانتی سے پہلے سپت گرہن کریں گے میئر ڈپٹی میئر اور پارسد جہا دیکھے بیہار میں نگر نکاح چناؤ کو ختم ہوئے کئے دن ہو گئے ہیں لیکن اب تک نیرواشت میئر ڈپٹی میئر اور پارسدوں کا سپت گرہن نہیں ہو سکا ہے سپت گرہن کا انتجار کر رہے ہیں نا نیرواشت سدیسوں کے انتجار اب ختم ہو گیا ہے راج نیرواشت آئیوگ نے سپت گرہن کے ڈیٹ جاری کر دیا ہے راج نیرواشت آئیوگ کے نیدیس کے مطابق آنے والے تیرہ جنواری کو سبھی نگر نگم نگر پنچائت اور نگر پریسودوں میں ناو نیرواشت سدیس سپت گرہن کے بعد اپنا کاریوار سمحلیں گے آپ کو بتا دے کہ پہلے صرف تیرہ جنوار میں سپت گرہن کا ارکارم آئیوجیت کیا جانا تھا لیکن راج نیرواشت آئیوگ نیدیس کے مطابق سبھی جنوار کے نو نیرواشت سدیس اب ایک ہی دن سپت گرہن کریں گے باڑی کھرمیدی کے بیہار میں تھنڈ نے توڑا پچھلے دس سال کا ریکارڈ موسم بیبھاگ نے جاری کیا جا دے کہ بیہار میں تھنڈ نے پچھلے دس سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے یہاں پچھلے پانچ دنوں سے سور کی روسنی نہیں مل پائی ہے اس کے چلتے راج میں لوگوں کو ہارڈ کپا دینے والی تھنڈ کا ایساس ہو رہا ہے یہاں تھنڈ ہوا اور آسمان پر کوہرہ ہونے سے گلن والی تھنڈ کا ایساس ہو رہا ہے وہاں دیکھیں سترہ جلوں میں کولڈے کے حالات ہیں اسی کڑے میں اب موسم بیبھاگ کے مطابق راج میں تاپمان گرنے کے چیتاونی درج کی گئی ہے وہاں بیہار میں بڑھتے تھنڈ کے کارنن لوگوں کی پریشانی بڑھتی ہی جاری ہے راج کے اندر لوگ بینا کوئی ٹھوس بڑی وجہ سے گھر سے باہر نکلنے سے بچ رہے ہیں جس کے بعد اب اس کو لے کر موسم بھی بھاگنے بڑی جان کر دی ہے موسم بھی بھاگنے کہا کہ اگلے بہتر گھنٹوں کے دوران پردیس میں نیونتم تاپمان میں دو سے چار ڈگری سیلسس تک کی کرامی گراؤٹ ہونے کی سمحاؤنہ ہے اس کے بعد اگلے 48 گھنٹے کے دوران راتی کے تاپمان میں کوئی بھی سیس پریورتر نہیں ہوگا یہ اسی تھی دس جنوری تک رہنے کی سمحاؤنہ ہے آج کے لئے بس اتنا ہی اسی طرح بیہار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں